موسیقی وہ کیا ہے کہ دس اکتوبر کو ان کا بیٹا گھر سے جاتا ہے تو واپس نہیں آتا دانیال وائز عمر اٹھاہ سال اور یہ بچہ دس اکتوبر کو بروز اتوار کو گھر سے نکلتا ہے تو واپس نہیں آتا ماں انتظار کرتی ہے ایک گھر جا دو گھر جا لیکن کہیں پر بھی اس کا پتہ نہیں چلتا ناظرین جب کسی ماں کا آسرہ گھر سے چلا جاتا ہے چاہے وہ شہر کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں تو ماں کے سر سے چھت چلی جاتی ہے یہ فیملی ایک سال پہلے گجران والا سے لاہو شیفٹ ہوئے یہاں بہار کے لونی میں سننے میں یہ آتا ہے کہ اس بچے کا یہاں پر کوئی دوست نہیں تھا گھر کی انکم آف سورس بھی کوئی نہیں بچییں گھر میں بچوں کو پڑھاتی ہیں دو بہنیں اور ایک بھائی بھائی جب بہنوں کا چلا جاتا ہے تو بڑا ہی دکھ پڑا ایک جو دن ہے وہ نظر آتا ہے ایک لمبی سی ایک تاریخی جو ایک گراؤنڈ ہے وہ نظر آتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اس اندھیرے میں ایک ماہ اس کی دو بیٹی ہیں اپنے گھر کے چراغ کو ڈھونڈ رہی ہیں تھانوں میں جا جا کر لیکن سنوائی کوئی نہیں ہو رہی ہم ارسلہ سٹوڈیو میں اس کی والدہ موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ ابھی تک پولیس کی طرف سے کیا کار ہوئی ہے جی ماہ جی جو اس وقت دکھ آپ کے ساتھ چل رہا ہے میں تو اسے سوچ بھی سکتا لیکن ایک ماہ کا دکھ ماہ ہی محسوس کر سکتی میں اس وقت بہت پریشان ہوں میرا بیٹا اتنے دن ہو گیا گھر سے نہیں آرہا گھر نہیں آرہا میں بہت پریشان ہوں پلیز میرے بانی کر کے آپ میری مدد کریں تو ماہ جی پولیس والے کوئی طرف سے کوئی ایسا کار ہوئی نظر نہیں آرہی آپ کو ابھی تک نہیں ان کو بھی درخواست دی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا تو تھانے والے ویسے کہتے کیا ہیں تھانے والے کہتے ہیں یہی کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں اچھا تو ڈیٹا آپ کا جو ہے کسی کی دوستی تھی اس کی یہاں پر کسی کے ساتھ نہیں کوئی دوستی نہیں اس کی اچھا تو ایک سال پہلے یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں آپ ہاں جی ٹھیک ہے تو گھر کے خود کفیل تھا وہ گھر چلانے والا تو ساتھ بیٹی بھی کچھ کر رہی ہیں گھر کو چلانے کے لیے بس ایسے ہی حل کی بچے مگر ہیں جو گھر پہ آتے پڑھنے کے لیے جی پڑھانے والی پڑھنے والی ٹھیک ہے تو کوئی رشتدار آپ کے یہاں پر ہے لاہور میں نہیں نہیں یہاں کے کوئی کسی نے آپ کہا کہ یہاں پر کسی سیاسی بندے کوئی ایسے رہتے ہیں اثر سوخ والے جو آپ کی بات سن سکتے ہیں کسی کے پاس گئی ابھی تک نہیں نہیں گئی میں بھی آپ مجودہ گورنمنٹ سے کیا کرنا چاہتی ہیں گورنمنٹ سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ میربانی کر کے میرا بچا مجھے مل جائے ماجی آپ کا جو دکھ ہے وہ تو صرف آپ ہی سمسکتی ہیں کیونکہ آپ کے گھر کا چراغ گھر سے چلا گیا ہے اور گھر میں اس وقت اندھیرہ ہے اندھیرے میں ایک ماہ اور دو بہنیں اپنے گھر کے چراغ کو ڈھونڈ رہی ہیں کوئی ایسی امید کوئی نظر آ رہی ہے کہ کہاں گیا ہوگا کچھ پتہ آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے کوئی پریشانی تھی اسے کوئی کوئی پریشانی نہیں تھی ٹھیک ہے بس دس طریقہ گیا اب جنگ واپس میں ہے ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو ماہ ہے یہ اپنے گھر کے چراغ تو ڈھونڈتی ڈھونڈتی ہمارے نیشنل نیوز کے دفتر میں آگئی ہم ضرور ان کا جو ہے خبر کا کچھ نہ کچھ سسٹم جو بنا کر حکام بالا تک اپنے خبر کو ضرور پنچائیں گے آجی ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں نیشنل نیوز راما اور ہم بہت جلد جو ہے کوشش کریں گے اپنے خبر بھی بنا کر چلائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی اس خبر کو درخواست کو جو ہے ہمارے منورٹی کے جو منسٹر ہیں وہ ضرور دیکھیں اور جل سے جل آپ کی جو ہے سنوائی گورنمنٹ تک پہنچیں اور آپ کے بچے کو تلاش کر سکیں کیونکہ ابھی تک دس اکتوبر اگر سنڈے کا دن تھا تو ابھی تک پندرہ سے سونہ دن ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں چاہتا اس کے موبائل وغیرہ بھی کوئی نہیں تھا نہیں کوئی موبائل نہیں ہے اس کے پاس ناظرین یہ بڑی افسوسنا خبر ہے کہ ایک ماں کا چراغ گھر سے جب نکلتا ہے تو گھر اندھیرے میں ہو جاتا ہے اور اس گھر میں اگر تو بہنے بھی ساتھ ہوں ماں کے ساتھ تو وہ بھی اندھیرے میں چلے جاتی ہیں اور دو بہنے اور ماں اپنے گھر کے چراغ کو ڈھونٹی ڈھونٹی باہر گلیوں میں جلی جاتی ہے تھانے تک چلے گی لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی یہ ہمارے جو ملک کا قانون ہے یہ کس طرح کام کر رہا ہے کہ ابھی تک پندرہ دن سے اوپر ہو گئے کہ اس بچے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ماں جی بھی کہتی ہیں کہ میں تھانے گئی تھی انہوں نے کہا میری بیٹییں بھی جاتی ہیں ساتھ میرے لیکن تھانے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ پتہ کر رہے ہیں ہم لوگ ایسے کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس جو ہے آئی ڈی کار جو ہے وہ چپ والا ہے تو اس سے ٹریسک کروا لیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ایسے معاملات نہیں ہیں کہ ہم اس کو ٹریسک کر سکیں وہ کہاں پر ہے کیا اس بچے کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا اس ماں کا چراغ کہاں پر ہے میں اپنی خبر سے وزیدہ پنجاب کو آئی جی پنجاب کو یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا اور ساتھ ہمارے جو منورٹی کے منسٹر ہیں اجاز آدم اگسین صاحب میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ ہمارے اس پروگرم سے اس ماں کی صدا کو ضرورت دیکھیں اس کو محسوس کریں ناظرین رابطے کے لیے نیچے نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس فیملی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی وکیل کوئی بھی ہمارے سماجی کارکن کوئی بھی نیچے نمبر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ ان فیملی کے ساتھ کوئی بھی ہمارے وکلا حضرات جو ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں کوئی سماجی کارکن بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے میں دوبارہ آئی جی پنجاب سے سی ایم پنجاب سے اور اجاز اگسین صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کی جو فریاد ہے اس کو ضرور دیکھیں سنیں لیاکتابات جو تھانا ہے وہاں پر جائیں اگر آپ کو کوئی اڈریس بھی معلوم کرنا ہوگا تو ہمارے نیشنلی اس کے لئے پیڈ فارم پر آئیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فیملی کہاں پر رہتی ہے میں جاتا ہوں کہ ان کو انصاف ضرور ملے گھر کا چلاگ ان کو ضرور ملے بہت جلد میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ہیلپ ضرور کریں مجھے مل ٹیم کو اجاز دیجئے خدا حافظ